جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اس پہ واجب ہے اس پہ فرض ہے حسین کا گم میر بحری سے جو پروسیشن آیا وہ کانی کچھی میں اختتام پذیر ہوا گزار یہیں تمام میڈیا والے ہیں تندر چھئی ہمیں گوش پانیوں اچھا ہوتے ہیں ایمیزن ناوز پالٹ کرن مگر یہ من رودن خربانت کی ہیں تھی یہ من کی سری پالو بڑے شکر گزار چھے آسفا بشیر آئیے کہتہ دویر پیٹھا آئیے مگر یہ من تو شوک اسی آزادی ریچ ہے اسی واتنہ ہوئی باقیان مومنی ننتا مد یہیں چھے بڑے شکر گزار اللہ افتالہ تینی من سہت باقیان دیتے نکس ہے اسی نیران کانڈ مہر جلوس پچواتان کون کچھ پچواتانی حسن آباد دوسرہ سوک نسہ شکر گزار چھے آئیے مہر بڑے شکر گزار چھے آئیے چنک ہے یہ سوک نسہ پڑے شکر گزار بڑے شکر گزار چھے آئیے ت 커سی بوٹ تم سا آئیسا تو انتنارنهای نہیں ہیں اس کا ایسا ہے تم سا آئیسا تو کتا رہا نے جانتا رہا تم سا آئیسا یہ کہنا وہ نوان سا آئیسا تو ایسا نوان heavens اس نے اس پر افتشت کرتا رہا ہے یہ ہے حقیقت ہے انتنارن 2 پر ایسا تا منراحہ نے اسی قنق ہے انہوں انا اسی قنق ہے پر اینکارو نے اسی قنق ہے ایسا تو یوں پروسیشن چلان ایسا تو یوں پروسیشن چلا امام حسین کی شہادت مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت ایسی چنگاری پیدا کرتا ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے یقینا آپ دیکھ رہے ہیں آزادار اس جلوسِ عزام میں شرکت کر رہے ہیں یہ یقینا وہی امام حسین علیہ السلام جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مومنین کے دلوں میں ایسی ایک چنگاری پیدا کرتے ہیں یقینا وہی ہے امام حسین علیہ السلام کا یہی پیغام تھا کہ اس دور کا ظالم بادشاہ ہویا اس دور کبھی بھی جو بھی اپنے آپ میں امام حسین علیہ السلام کی کردار صفت پیدا کرے گا وہ کبھی بھی ظالم اور جابر بادشاہ کی پیروی نہیں کرے گا اور امام حسین علیہ السلام نہ کہ صرف شیعوں کا ہے بلکہ تمام عمد مسلمہ کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان جلوس آزاؤں میں نے صرف شیعہ سنگی یا باقی مسلم کے بلکہ قیار مسلم بھی اس جلوس آزاؤں میں شرکت جیسے ہم نے دیکھائی تھا کہ سکھ برادری جو ہماری ہیں انہوں نے بھی تزداداری میں شرکت کی ہمیں آپ پلائی تصاویر میں وہ دکھایا تھا مہت بہت شکریہ بھائی سولہ سالہ جو بچہ یہاں پہ ہیں اتنی نالج ان کے پاس ہیں یہی حسینیت کی میسیج ہے کہ ہمیں شیعہ سنی تو بلکل بھی نہیں ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا اس پہ واجب ہے اس پہ فرض ہے حسین کا گم آپ سے بات کریں کہ کوشش کریں کہ کیا ہم میسیج دینا چاہے گے چونکہ ہمیشہ آپ جہاں بھی ہم جائے جب بھی ہم نے دیکھا آپ ہمیشہ سے شامل رہے ہیں یہ کھالی یہاں پہ پروسیشنز کی بات نہیں کرے گے آپ بلڈ ڈونیشن کیمپس بھی منعقد کرتے ہیں رحمت اللہ العالمین ماشاءاللہ وہاں پہ بہت بچیاں بھی زیر تعلیم ہیں اور ماشاءاللہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آپ ہمیشہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں تو آج کی دن کی حوالے سے کیا میسیج رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین امینی وآنا من الحسین دیکھیں ہر انسان کا فرض ہے میرا ہی نہیں ہے ہر انسان کا فرض ہے آپ نے اپنی ذمہ واری ہے جو بھی عمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیونکہ سب کو اپنا حق نبانا اس دنیا میں آنا کچھ کر کے جانا میں نے کوشش کی ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے میں نے اپنی عمر میں میں نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے بارحال اس پر ہم کبھی تفسرہ کریں گے جس طرح آپ کو بھی سننا پڑتا ہے ان چیزوں کو جب آپ ہائلائٹ کرتے ہیں ازاداری کو آپ کو بھی کتنا سننا پڑتا ہے لیکن ایسے ہمیں بھی کچھ حالات ایسے سے گزارنا پڑتا ہے لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام کا پوری بلڈ نے مظلوم اور جو ظالم ہے اس کو تو بھی دکھایا ہے سب کے آنکھوں میں آگا اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ ظالم اور جابر کون ہے اور مظلوم کون ہے یہ دیکھا ساری دنیا نے اسی کا مطلب یہی ہے کہ حسینیت جس نے بھی حسینیت کو اپنایا جس نے بھی حسینیت کو دیکھا کردار کو پہچھانا تو بھی اس نے کامیابی لے لیا ابھی دیکھتے ہیں اس میں مکتبے فکر کھالے مسلمانوں کا نہیں ہے جس طرح مسلمان میں اتحاد میں بایٹ جانا میں تو سب سے زیادہ پہلے یہ بھی کہا ہوں گا یہ پوائنٹ بھی نوٹ کروں گا یہاں پہ یہ ایشیا میں پاکستان ہندوستان میں یہ چیزیں ہیں ترکی جاؤ ایران جاؤ باقی چیزیں جاؤ مصر جاؤ وہاں یہ مسئیبت ہے نہیں یہاں یہ بیماری ہے کونسی مسئیبت یہ ایران شیاسنی کی بیماری پڑ گئی یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ بہت فرق پڑ چکا ہے تب سے لے کے آئے تک اگر ہم اپنی صحافت کی بات کریں ہماری صحافت نے بھی بہت کام کیا رول کیا بہت اچھا رول کیا جس طرح اس میں کوئی دورہ نہیں اس میں جو حق ہوگا وہ بولنا چاہے امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا اگر آپ حق بولنا نہ آپ کے کسی کسی کے ہاتھ میں نہ آپ کی زندگی ہے نہ ریزق ہے وہ اللہ تعالی کیا دیں یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو اسے حق بولنا ہی ٹھیک رہے گا ہمیشہ تو وہی ٹھیک رہے گا آپ نے جب تک یہ صحافت آئی باقی چیزیں آئی اور سب چیزیں لوگوں میں ہوگئی بہت جازہ وہ تو ختم ہوگئی ہے وہ بہت جازہ شیوکوں کو تو بہت جانے پر سیہنگی بھی بولتے تھے خون نکالتے ہیں تو کسی کے باتیں ایسے ہوتی تھے اب وہ زمانہ ختم ہوگیا ایڈکیشن آج ہی بہت اچھے ہوگیا یہ ایسے لوگ تھے اس ٹائم امام حسین علیہ السلام کا شتی ہے نو کی طرح ہے جس طرح امام حسین علیہ السلام کا یہ کہل بیت کی جو ناو ہے یہ شتی ہے نو کی طرح ہے اگر نجات ملنا چاہتے ہیں میار ملنا چاہتے ہیں جس طرح مر رہے ہو دردار مر رہے ہو پٹ رہے ہو ایک ایک جاگہ پٹ رہے ہو چکڑے ہو رہے ہو اگر یہ چیزیں نہ ہوتی اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی اس علم کو جانا ہوتا تردار کو جانا ہوتا تو مجھے مسلمانوں کی باطنی غیر مسلم کے لئے بھی یہ راہی ہمار کیونکہ جیسے کی دیکھا گیا کہ نانسل منڈی اللہ ہو یا دارک سیکس انٹیسٹ ہو یا کوئی ماتفا کانچی ایسے لوگوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو بھی پیشن کر بھولا کہ ہم نے کامیہ بھی لے گئی اور یہ غیر مسلم ہے بہت مہتفی رہے ہیں میرا مطلب بولنے کا یہ ہے اس میں کشتی میں اس وقت کیہی ایک آواز چاہے پہاڑوں میں جنگلوں میں رنگستانوں میں اور کس آنی میں بھی کیہی لبیک لبیک کی آواز بھولے امام حسین علیہ السلام کے اور یہی ورائی یہ حسین علیہ السلام دیکھو اور پہچانو سہرا سلام علیہ السلام اور کھاندان کو آپ کو تاریف چاہے آپ کو پتا چلے گا کہ حسین کون ہے سہیدی شباب الاہلے جانہ یہ جانت کے سردار اس کے بغیر آپ نہیں جاں سکتے چک نہیں سکتے چاہے کچھ بھی کروں اس لئے ان چیزوں چاہے پہنے دیکھنا پڑے گا ایک یہ آواز رہی مسلمان تو بہت دور ہے میں جاروں گیر مسلم پہنچا ہوں ہمارے حسین نے کس طرح قربانی تھی چھائی مہینے کے لیے آزگر کو بھی دیا لیکن باتین کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں کیا اس لئے ہمیں مسلمان کو بھی چاہے اور غیر مسلمان کو بھی چاہے ظلم اور جبریرد کی زمین جو ہوتنگ ہو جی ہے آخر حق رہتا ہے جس طرح حسین علیہ السلام کی حق واشنٹن کے ساڑکوں پہ بھی واشنٹن جو سب سے ہمیں کوئی شیطان کہتے ہیں لیکن اس کے ساڑکوں پر بھی لبے کیا آواز ہو جی ہے اس کے بعد کوئی نہیں ہے یہ نہ رکے گا یہ آزادہ رہی تھی اور رہے گی اور قیامت رہی تھی شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آج جناب سے بات کریں گے کہ جب سے یہ کشتیوں میں آزادہ رہے تھے تو آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کب سے یہ کشتیوں میں یہ رواج کب سے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسی ایریا شکریہ کانی کچھی میرے باری بیال جسی جلو ساو یاو کانڈ مالا نرے پارے لیا کچھی میرے باری 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 بار نہیں ہے کانی کچھی کے دادہ Hur draws آپ کے ساتھ میں صرف ہمارے کے لئے میں امام بارگاہ چھوٹا ہے جاندر چھوٹا ہے نشویہ نشویہ نشوینی نشویہ نشو کاندر چھوٹا ہے جو ہر کحلوہ باران تیو چھو مدلو جمعید یمی جنوز سکھ برادری ستریش بگرامان سکھ برادری اس ماتم داری مدلو یاگ جائدی گوہمتان اس سب کیا چیزیں غلط کئی ایک کارلاوان سوری کلیر بیانیسر شکریہ 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 ہوگیا جلو سے عزادار ہے یہاں پہ پہنچکے حسن آباد امام بارگاہ میں آہ یہ جو پروسشن ہے کمپلیٹ ہو جائے گا